کیا اللہ اور اس کے رسول حق دار ہیں کہ اب یہ بتائیے آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں اردو میں جملہ کیسے ہوتا ہے اگر دو کا ذکر ہو جائے اگر دو کا ذکر ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول حق دار ہیں تو آگے کیا کہا جائے حق دار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے یا انہیں راضی کیا جائے کیا ہونا چاہیے جملہ بولیے بھئی اگر دو کا ذکر ہو دو کا تو اسے کا لفظ لگتا ہے یا انہیں کا پھر کہہ لیجئے تسلی سے کہہ لیں فقی بات ہے اگر اسے کہیں تو جملہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا اردو غلط ہو جائے گی عربی کا بھی یہی طریقہ ہے عربی میں بھی اگر ضمیر ایک کا ہوگا تو اسے واحد کی اگر دو کی ضمیر ہوگی تو تصنیہ بولتے ہیں جمع کی ہوگی تو جمع عربی کا قائدہ بھی یہ ہے مگر بڑے جیان سے قرآن کو سنیے اللہ پاک نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ یہ واحد کی ضمیر ہے ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اللہ اور اس کا رسول حق دار ہیں کہ وہ اسے رازی کریں بولیے اللہ اور رسول حق دار ہیں نہیں فرمایا کہ وہ انہیں رازی کریں نہیں فرمایا کہ وہ اسے رازی کریں نام دو کا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اور رازی کرنے کے لیے فرمایا کہ حق دار ہیں کہ اسے رازی کریں قرآن نے نہیں کہا کہ انہیں رازی کریں کہ اگر انہیں کہہ دیا جائے تو مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ خدا کی رضا اور ہے اور مصطفیٰ کی رضا اور ہے رب نے اس حر کو بیٹانے کے لیے وہ کہہ کر واحد کی زمین استعمال کی کہ لوگوں کو پتا چلے اللہ اور اس کا رسول حق دار ہیں کہ اسے اراضی کیا جائے تو پتا چلے کہ اگر کوئی خدا کی رضا طرف کرتا ہے تو خدا کی رضا رضا مطفیٰ میں ہے رسول کی رضا میں خدا کی رضا ہے اس لئے اللہ پاک نے اٹھانہ مقامات پر صرف رسول کا نام لیا اطاعت میں اپنا چھوڑ دیا کہ رسول کی رضا میں اس کی رضا شامل ہے اب عطا کون عطا کرتا ہے بولیے اللہ عطا کرتا ہے اب اس میں اللہ پاک نے پھر دوموں کو جمع کر کے ایک عطا بنا دی فرمایا یہ بھی سورہ توبہ میں ارشاد اگر وہ راضی ہو جاتے اس بات پر اس چیز پر جو ان کو عطا کی تھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے تو عطا میں بھی اللہ اور اس کے رسول کو اکٹھا کر دیا پھر فضل کون کرتا ہے بولیے بولیے نا فضل کون کرتا ہے اب قرآن سے بھی پوچھ لو سورہ توبہ آیت نمبر انسٹ فرمایا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُوتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ انہوں نے کہا میں اللہ کافی ہے ان قریب ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول اپنے فضل سے عطا کر دیں گے ان قریب ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول اپنے فضل سے عطا کر دیں گے فضل ہی زمین ایک رکھی تو پتا چل جائے کہ خدا کا فضل بھی وہی ہے جو مصطفیٰ کا فضل ہے پھر اغناء غنی کون کرتا ہے بولیے اوچہ بولیے اللہ کرتا ہے اب قرآن کی بات سن لیجئے یہی سورہ توبہ آیت نمبر چوہتر فرمایا وَمَا نَقَوْوْا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے غنی کر دیا اب بتائیے انعام کون کرتا ہے کون انعام کرتا ہے اب قرآن سے بھی بھوچ لیجئے یہ سورہ احضاب آیت نمبر سنتیس فرمایا اَنْ أَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَمْتَ عَلَيْهِ اس پر اللہ نے انعام کیا اور اے میرے محبوب میرے رسول آپ نے انعام کیا تو اللہ نے انعام میں بھی رسول کو اپنے ساتھ شامل کر لیا عدب میں بھی شامل کر لیا فرمایا يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بعض اوقات جب مجلس میں حضور علیہ السلام ہوتے تو حضور کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے کسی نے کوئی بات کر دی حضور کے بولنے سے پہلے کوئی بول اٹھا ایک واقعہ ہوا کہ رمضان کے روزے حضور نے ابھی شروع نہیں کیے ان سے پہلے کسی اور نے روزہ رکھ لیا ایک واقعہ ہوا الگ الگ شانِ نزول ہیں کہ بقرائید کا دن ہے حضور نے ابھی قربانی نہیں دی تو کئی صحابہ حضور کی قربانی دینے سے پہلے قربانی دے کر آگئے جب اللہ پاک نے دیکھا کہ میرے محبوب پر پہل کر رہے ہیں تو آیت نازل کر دی فرمایا لَا تُقَدْدِمُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِ لَوْغُوْا اللہ اور اللہ کے رسول پر پہل نہ کیا کرو خبردار اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو اب بولیے کس سے آگے بڑھے تھے رسول سے یا خدا سے بہی اللہ سے آگے کس نے بڑھنا ہے نہ اللہ نے قربانی دینی کہ کوئی اللہ سے پہلے قربانی دے نہ مجلس میں اللہ کلام کر رہا ہے کہ اللہ کے جملے سے پہلے کوئی جملہ بول اٹھے نہ اللہ کے روزے ہیں کہ کوئی اس سے پہلے روزے رکھ لے تو تقدم پہل کرنا آگے بڑھنا اللہ کی ذات کے ساتھ تو کسی کا ممکنی نہیں یہ سارے عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے تھے اللہ باغ روکنا چاہتا تھا کہ رسول پر پہل نہ کیا کرو مگر اپنا نام رسول کے نام کے ساتھ عدب میں جوڑ دی جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ رسول کا عدب صرف رسول ہی کا عدب نہیں وہ خدا کا عدب بھی ہے جو رسول کا عدب کرتا ہے وہ خدا کا عدب کرتا ہے جو رسول سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے جو رسول سے غنی ہوتا ہے وہ خدا سے غنی ہوتا ہے جو رسول کی عطا لیتا ہے وہ خدا کی عطا لیتا ہے اس لئے تعظیم اشارت فرمی اللہ نے تعزیم میں بھی اللہ اور رسول کو جمع کر دیا پھر بیعت کی بات آگئی بیعت رزمان میں پندرہ سا صحابہ جمع تھے آقا علیہ السلام کے دست یق دست پر بیعت لی تو آپ کو معلوم ہے کس کے ہاتھ پر صحابہ بیعت لے رہے تھے بولیے رسول پاک کے دست یق دست پر بیعت ہو رہی ہے اللہ کا ہاتھ تو نہیں تھا نا رسول کا ہاتھ ہے مگر فرمایا میرے محبوب اس درخت کے نیچے جو پندرہ سا صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں انہیں بتا دیں کہ وہ کسی اور کے ہاتھ پر نہیں انما صرف خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں مان اللہ رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا خدا سے بیعت کرنا ہے ید اللہ فوقع دیئم ان کے ہاتھ پر محبوب آپ کا نہیں میرا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ہے تو یہ حکم دے رہا ہے اللہ پاک تاکہ لوگوں کے سامنے عقیدہ رسالت وہاں سے ہو سکے اور رسالت اور توحید کا تعلق معلوم ہو سکے اور رسول اور خدا کا تعلق کو لوگ سمجھ سکے اور حکم کے دین کے باب میں وہ تفریق نہ کرے کہ دین کو آدھا کٹ ڈالیں تو خدا کا بلاوہ رسول کا بلاوہ ایک ہے حتی کہ حالت نماز میں بھی بلائیں تو حالت نماز میں آ جانا چاہیے اس پر امام شاہ سے ہی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حالت نماز میں بھی اگر کوئی صحابی حضور کی آباز سن لے یا سن لیتا تو لبیق یا رسول اللہ کہہ کر حضور کے پاس کام کے لیے چلا جاتا اور کام بھی کرتے حضور کا تب بھی اس کی نماز نہیں ٹوٹتی کیونکہ وہ رسول سے مشہول ہوا یہ اس آیت کے تحت ہے کہ جب اللہ اس کا رسول بلائے تو فوری آ جایا کرے اب آپ سمجھیں بات کو کہ رسالت کا تعلق توحید کے ساتھ کیا ہے اسی طرح اطاعت ہے اسی طرح معصیت ہے اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی ایک ہے وَمِنْ يَعْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعْدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ اللہ اور رسول کی نافرمانی ایک ہے مشاقت الرسول اور مشاقت اللہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننا انکار کرنا ایک ہے براعت کفار کے ساتھ وحدہ امر تھا ہدیبیہ میں انہوں نے توڑ دیا اللہ پاک نے فرمایا اعلان حضور نے کیا تھا لیکن اللہ پاک نے فرمایا خدا اور خدا کے رسول کی طرف سے اعلان براعت ہے ملانا آزان دینا فرمایا عذان من اللہ ورسول عذیت دینا فرمایا اللہزین یوزون اللہ ورسول محبت کرنا احبہ علیکم من اللہ ورسول اتبا کرنا انکن تم تحبون اللہ وطبعونی یحببکم اللہ دعوت رسول کی طرف ازا دعو الاللہ ورسول لیحکم بینکم اور فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے یہ لوگ اس کو حرام نہیں جانتے جو اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا یعنی مَا کَانَ لِمُؤْمِنِنَ نِزَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اَمْرَنِ يَكُونَ الْمُحِقِيَّرَ تو فیصلہ اللہ رسول کا ایک بیعت ایک حکم ایک عدب ایک محبت ایک اطاعت ایک معصیت ایک رضا ایک غنا ایک قرب ایک دوری ایک بیعت کرنا ایک نافرمانی کرنا ایک اور پھر آواز پر لبیک کہنا ایک بلانا ایک جنگ لننا ایک اللہ رب العزت نے سو یہ میں نے چاند آوتیں دی سو آیات قرآنِ مجید کی ایسی ہیں جن میں اللہ پاک نے اپنے ہر حکم میں مصطفیٰ کو شریف ہوایا ہے صرف جس میں شریف نہیں ہے اللہ کے رسول وہ اللہ کا معبود ہونا ہے الہ ہونا ہے عبادت میں شریف نہیں ہے عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے نہیں ہو سکتی سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہو سکتا علوہیت میں کوئی شریف نہیں ہے تو عدلہ رب العزت کی جو شان علوہیت ہے شان معبودیت ہے خواہ وہ اسما میں ہے خواہ وہ سواد میں ہے خواہ وہ ذات میں ہے اپنی اللہ پاک نے اپنے رب اور معبود ہونے میں شریف نہیں کیا اور رب اور معبود کے اضافہ امت مسلمہ